جانب سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اس حدیث کو بنیاد بنا کر مولا علی علیہ السلام کو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کیا جاتا ہے جبکہ اہل سنت علماء سید نبو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں جبکہ علی بھائی آپ ان دونوں سے ہٹ کر قرآن حکیم کو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے ہیں اور خلفہ عراج دین کی پیروی پر بھی دور دیتے ہیں جب وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام اور سید نبو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ قرآن ہے تو خلفہ عراج دین کی پیروی کیوں ضروری ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اہل سنت کے حالے سے انہوں نے لکھا نا کہ یہ اہل سنت کا عمومی تاثر یہ ہے کیونکہ انہوں نے پبلک میں کچھ اور کہانی کرائی بھی ہے ویسے اگر آپ اہل علم اہل سنت علماء چاہے بریل بھی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ سیدنا ابو بکر کیا وسیع رسول ہیں تو وہ کبھی نہیں کہیں گے وہ کہتے ہیں خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل اجمع صحابہ صحابہ کے اجمع کے ساتھ نبی الاسلام نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا مولانا تارج می صاحب حافظہ اللہ نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں بات کی تھی جس کی حاصل سے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب بھی آ چکی ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا علی کا مرتبہ ابو بکر سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے چاہے آپ ابو بکر کو اوپر لے جائیں یا علی کو اوپر لے جائیں نمبر پھر بھی آپ پچانوے سے زیادہ نہیں دے سکتے سو بٹا سو صرف پیغمبر ہو سکتا ہے غیر پیغمبر کو آپ پچانوے کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پچانوے بکر کو دے دیں ساڑھے چورانوے حضرت علی کو دے دیں یا ایک کہتے ہیں میں پچانوے حضرت علی کو دیتا ہوں ساڑھے چورانوے یا ترانوے حضرت بکر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو بٹا سو چونکہ پیغمبر کا وسی وہی ہوگا جو سو بٹا سو ہو تو وہ پیغمبر کا وسی بنی اسرائیل میں تو بہاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے اور ان کے دینی معاملات پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتے تھے جب وہ فوت ہوتا تھا دوسرے کو ٹرانسفر کر کے جاتا تھا تو اسی طریقے سے ان کا نظام چلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت حضرت یوشوہ ابن نون کو بنا کے گئے ہیں حالانکہ وہ صحابی تھے لیکن بعد میں پیغمبر اللہ نے ان کو بنایا یعنی وہ اس خلیفہ بننے سے پہلے ان کو پیغمبری دی گئی اور خود حرون علیہ السلام کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر بنایا گیا نا سورہ تاہہ کے اندر موجود ہے نا انہوں نے دعا کی تھی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کیا کی تھی اس کے ساتھ یہ آتا ہے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِ اور میرے لیے میرا ایک نائب میرے اہلِ بیعت میں سے مقرر کرتے ہیں میرے گھار والوں میں سے ساتھ نام بھی پیش کر دی ہے حارون اخی میرے بھائی حارون کو پیغمبر بنا دے عشدد بھی عزری یعنی وہ میرے کاموں کے معاملے میں میرے بوجھ بٹانے میں میری مدد کرے گا وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِ اور میرے کاموں میں اس کو جو ہے وہ شریک ٹھرا دے كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا پھر اللہ ذرا نے یہ ساتھ آگے جا کے فرمائے قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ اے موسیٰ ہم نے تمہارا سوال جو تھا اس کو ایکسپٹ کر لیا گرانٹ ایٹ ڈیکلیٹ کہ حضرت حارون علیہ السلام پیغمبر بنائی جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی سپورٹر کے طور پر اب جہاں تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قسم کے سپورٹر دیئے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ شروع میں اٹیچ تھے ہر وقت آپ کی لیے جان حاضر کرنے کے لیے وہ حضرت علیہ پر رکھ کے بیٹھتے تھے اسی لیے غزبہ تبوک کے موقع پر سعی بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے اور امام بخاری نے حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ لی ہے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں حضرت علی شریک نہیں تھے نبیل اسلام کے ساتھ تو نبیل اسلام نے انہیں کہا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کے اوپر تم خیال رکھو زہر ہے منافقین بھی تھے خطرہ بھی تھا تیس ہزار جان حصار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا تو آب علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری ملسط وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد نبی نہیں تو غلامت کا دیانی دجال کی تو کوئی ایسی یہ تھی نہیں ہے نا کانٹا نکال دیا کہ کوئی حرون کی مصد سمجھ کے مولا علی کے بارے میں نبوت کلیم نہ کر لے تو یہ اسی کی برکت ہے کہ آج حضرت علی کی شان میں اگر کوئی غلوب بھی کرتا ہے نا تو وہ محمد اور آل محمد کہتا ہے آج تک کسی شیعہ نے بھی آل علی نہیں کہا آل محمد کہا ہے نبیل اسلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے پھر حضرت علی کو جو نسبت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے حاصل ہے اسی کی بنیاد کے پر حضرت علی کی اس اعتبار سے تعریف بھی کی جاتی ہے باقی ان کے اپنی جو اسلام کے لیے کنٹربیوشن ہے وہ اپنی جگہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ اکرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے اس سے کسی کو نیچا یا ہنچا کرنا مقصد نہیں ہے یہ امام احمد رنبل کا کال صحیح صندت کے ساتھ المسترل حاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے ادھا فضائل سیدنا علی کی شان میں میں نے اپنے کربلا والے رسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب نبیل اسلام فرما رہے ہیں کہ حارون اور موسیٰ علی نسبت تو پیشے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا ہے کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوتی شروع ہوتی ہے کمال جملہ ہے سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوتی شروع ہوتی ہے نبوت سے جس نیچے کونسا درجہ ہے صدیقین کا ویسے تو ہم سیدنا وقت کو صدیق کہتے ہیں وہ تو ایک واقعہ کی وجہ سے جو میراج کی انہوں نے تصدیق کی تھی الموجمول کے بھئی تربیرانی کے اندر بھی وہ تو آپ کا صدیق ٹائٹل ہے باقی یہ جو ایک عودہ ہے نا صدیقیت کا یہ تو قیامت تک چلنا ہے نا نبی الاسلام کے زمانے میں ابھی صدیقین بھی تھے شہداء بھی تھے صالحین بھی تھے اس کے بعد بھی قیامت تک رہیں گے صدیقین شہداء صالحین یعنی یہ جو درجہ نبی تو اب کوئی نہیں ہوگا وہ جو سورہ نسا میں ہے نا من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو یہ جو کیٹیگری ہے نا میرا اپنا یعنی یہ عقیدہ ہے اور میں اس کی اوپر دلائل رکھ سکتا ہوں کہ اٹلیس جو خلفہ راشدین ہے نا یہ اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے صدیقین میں شمار ہوتے ہیں ویسے تو سیدہ امگر کو ہم صدیق کہہ دیتے ہیں اور باہر لوگ صدیق اکبر بھی کہہ دیتے ہیں اکبر کا لفظ نہیں صدیق کا لفظ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر تو نبی الاسلام ہے سب سے بڑے صدیق مخلوقات میں فاروق اعظم بھی وہی ہیں اگر آپ نیچے آئیں تو اس میں گراب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کوئی فتوہ نہیں لگاتے تو جو ایک صدیق کا ٹائٹل ہے نا وہ نبی کے فوراں بعد آتا ہے تو نبی کے بعد جو فوراں ٹائٹل آتے ہیں اس ٹائٹل کے اعتبار سے اٹلیس خلفہ راشدین کو جو اللہ تعالی نے مقام دیا ہے تو صحابہ اکرام میں بھی تو ایک جیسے لوگ تو نہیں تھے نا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا عزیز جبریل اسلام حاضر نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ میں فضیلت کس طرح دیتے ہیں انہوں نے کہا سب زیادہ فضیلت ہم دیتے ہیں بدر کے جو صحابہ اکرام ہیں اس کے بعد جو ہے وہ عہد کے تو عزیز جبریل نے کہا کہ ہمارے بھی فرشتوں میں فضیلت اسی اعتبار سے ہے کہ جو بدر میں فرشتے شریک ہوئے ہیں وہ باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں تو صحابہ بدر اسلام کی بیٹی جو ہیں وہ بیمار تھی تو آپ کی اجازت سے وہ ان کی خدمت کر رہے تھے اس لئے مالِ غنیمت میں نبیل اسلام نے حضرت عثمان کو حصہ دیا تاکہ کوئی بعد میں حضرت عثمان پہ اتراز نہ کرے کہ جی وہ تو بدری نہیں ہے تو بدری صحابی تھے تو خلقہ راشدین جو بدری صحابہ میں تو سمجھتا ہوں بدری صحابہ جتنے ہیں وہ صدیقین ہیں کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اہلِ بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اصحابِ بدر کو حاصل ہے پھر اصحابِ اہد ہیں پھر اصحابِ شجرہ ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے پنگنہ سو صحابہ ان کو آگ نہیں چھوے گی تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کے درجات ہیں لیکن جو یہ ایک سب سے بڑا ٹائٹل ہے نا اس میں یہ لوگ ضرور فعال کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے مراتب ہیں سیدن علی کی تو پھر فضیلت میں اور کئی چیزیں ہیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ حضرت علی کی فضیلت میں نمبر ون عدیث بتائیں تو میں کہتا ہوں یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے ایک ترمزی میں روایت ہے نا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس پہ میرا کلی پایا کہ یہ بلکل صحیح ادیث ہے لیکن یہ ادیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میرے ساتھ حارون کی یہ نسبت تھی نا موسیٰ کے ساتھ وہی نسبت علی کی میرے ساتھ ہے مگر نبی نہیں مراد یہ کہ نبی نہیں ہے باقی صاحب کچھ ہے اللہ حکم بہت بڑی بات ہے باقی جو شیعہ نے ارزال نکالا کہ اس حدیث کی رہے سے وہ سکسیسر مانتے ہیں تو وہ غلط ہے کیوں یہ ٹیمپرری طور پہ تھا کہ آپ تبوک پہ گئے تو چھوڑ کے گئے جس طرح حضرت موسیٰ گئے تور پہ تو پیچھے حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے حضرت حارون خلیفہ حضرت موسیٰ کے نہیں بن پائے کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کے خلیفہ جو ہیں وہ یوشوہ ابن نون ہے لہذا یہ سو فیصد مثال فٹنی ہوتی اس کی بنیاد پہ سیدن علی کے بارے میں کوئی وسیع رسول ہونا کلیم کرے یہ میں اس معاملے میں بھی کہہ رہا ہوں ہم حضرت موسیٰ کے لئے بھی نہیں کلیم کرتے اشارے تو بہت ہیں بخاری میں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو ترمزی میں ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو فضائل سب کو دیئے گئے ہیں لیکن اجماع زہابہ نے سیدنا موسیٰ کو چھنا اور میں آپ کو پرسلی بتاتا ہوں میں نے تین گھنٹے کا ایک لیکچر ریکارڈ کروا ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز وہ کلم ولی حدیث جو ہے تحقیقی جائزہ اس پر میں نے ثابت کیا کہ اگر نبی الاسلام خلیفہ اپنا کسی کو بناتے نا خود تو میں آپ کو ویسے امانداری سے شاید عدد علی چوتھے خلیفہ بھی نہ ہوتے کیونکہ آپ کا ایک مزاج تھا علی آپ کا بچہ تھا آپ ملوکیت کرنے نہیں آئے تھے آپ نبی تھے تو آپ یہ اس طریقے سے معاملات کو نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بخاری میں الفاظ ہیں ابباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ علی مجھے نہیں لگتا حضور اس مرض سے بچ پائیں گے تو آؤ ان سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو حاشم کو خلیفہ نہیں چونے گی یہ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضور اللہ صاحب بہت انکار کر دیں گے آپ یہ نہیں چاہتے تھے اور ترجمی صاحب کی میں نے اگر دن ایک بات سنی حضرت علی کی شہادت والی رات ان کا ایک لپ چڑھا تھا اکیس رمضان کو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے بعد میں دنیا کی علودگیوں سے اہلِ بیعت کو بچانا تھا اسی لئے دیکھیں کہ خلفہ راشدین کے بعد اہلِ بیعت میں سے کوئی بنا بھی خلیفہ نہیں بنا یہ بنو عمیہ اور بنو عباس ہی بنے ہیں بنو حاشم نہیں بنے کیونکہ بعد میں اتنی زیادہ اس میں پولوشن آگی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کا دامن پاک رکھا ان کو نبوت کے لئے چن لیا اور دنیاوی باشات کے لئے وہ تو ایک چلے ایک خلیفہ تو تھے سیدنا حسن بن علی ہے سیدنا علی لیکن بعد میں اللہ تعالی نے ان کے دامن کو اس اعتبار سے حضرت حسن بن علی نے تو خود معاملات کو وہ تو ایک پر ایک تلق حقیقت ہے یعنی وہ چھڑوا لیا تو یہ ان کا بڑا جملہ گولڈن کوٹ ہے تو میں پہلے نمبر پہ حدیث یہی پیش کرتا ہوں من کنتو مولا ہو یہ والی جو علی کی وہ انسپتہ ہے اور دوسری حدیث صحیح مسلم کے ٹو فور زیرو کونسی ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور تیسری حدیث گدیر خوم والی من کنتو مولا ہو فہاد علی یون مولا ہو یہ تین حدیثیں حضرت علی کی شان میں ایسی ہیں جو یونیک ہے اور ایک اور بھی ہے خیبر والی بخاری مسلم میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ چار فضائل ہیں اور یہ وہ چار فضائل ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے جب ابھارہ ساد ابن ابی وقاس کو حضرت علی پر صبح شتم کے لئے تو انہوں نے یہ تین فضائل سنایا تھے اور ابن ماجہ میں چوتھے والا بھی ہے انہوں نے کہا تھا میں علی کو کبھی گالی نہیں دوں گا میں نے وہ وہ باتیں حضرت سے سنی ہیں ان میں سے یہ باتیں ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی میرے لئے سرک اونٹوں سے بہتر ہوتا تو یہ ساد ابن ابی وقاس کہہ رہے ہیں تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ہم اسی بھی کنکلور کرتے ہیں کہ وہ صدیقین میں سے ہیں اور بس نبوت کے بعد یہی درجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام و کرم اللہ و عجل کریم یہ کرم اللہ و عجل کریم کیوں کہا جاتا ہے ان کے چہرے پر کافر نے تھوک دیا تھا تو وہ اتر آئے تھے تو ہم آج تک ان کے چہرے کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے لئے غصہ جس نے چھوڑ دیا کرم اللہ و عجل کریم اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناصق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے گھلت بات نکل گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشن واللہ الہ الا انت استغترک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاو المبین